السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے بات کی تھی کامیابی کے موضوع پر اور آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کامیابی کے سفر میں جو مشکلات آتی ہیں جو ترہ ترہ کے پتنے آتے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے اور کیسے وہ اپنے مقصد کو حاصل کیا جائے بغیر رکے اس کا آغاز ہم کرتے ہیں درود شریف پڑھ کے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں پھر ہم قرآن پاک کی آیت سے اس کا جواب ڈھونتے ہیں کہ کامیابی کے سفر میں جو مشکلات آتی ہیں قرآن اس پارے میں کاکت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایجوہ الذین آمان استعین بالصبر والصلاح ان اللہما سامرین اے ایمان والوں تم سبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں یہ آیت جو ہے ہمارے ان تمام سوالوں کا جواب ہے ہماری ان تمام مشکلات فتنوں کا جواب ہے کہ جو ہمیں ایک کامیابی کے سفر پر آتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے مدد کس سے جانی ہے اللہ تعالیٰ نے دو ٹوز ہمیں بتائی ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک ہے سبر اور دوسرا ہے نماز تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر سبر کرنے کے لیے کہا ہے کہ جو اسے پسند نہیں ہے اور جس کا ہو جانا جانا وہ ناگزیر ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکے گا اس کو ہر وہ عمل جو برداشت کرنا پڑے وہ سبر میں ہوتا ہے کہ ناقابل برداشت کوئی واقعہ نہیں ہے جس کو دیکھنے والے اور پڑھنے والے ناقابل برداشت کہتے ہیں سانحہ ہو یا حادثہ ہو جس کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے وہ تو اس میں سے گزر رہے ہیں رو کر یا خاموش رہ کر یا سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ تو انسان کو سبر کی تلقین کی گئی ہے اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی کہ جہاں ہمیں ہماری پسند کے چیز میسر نہ آئے وہاں پہ سبر کام آتا ہے جہاں ہمیں ناپسند واقعات اور افراد کے ساتھ گزارہ کرنا پڑے وہاں پہ بھی سبر کام آتا ہے تو اب ہمارے ذہنوں میں نا سبر کا نام آتے ہی عذیت کا تصور آتا ہے ناپسندیدہ زندگی کو قبول کرنے کی عذیت ہو یا پسندیدہ زندگی کو ترک کرنے کی عذیت تو یہ عذیت احساس کی لطافت کے نسبت سے بڑھتی ہے اور کم ہوتی رہتی ہے جتنا زیادہ آپ حساس ہوتی ہیں اتنا زیادہ آپ کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور جتنا آپ کم احساس آپ کے اندر ہو برداشت کرنے کا اتنی ہی یہ بھی کم ہوتی رہتی ہے تو کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جو اپنی آرزو اور اپنے حاصل میں مکمل ہو برابر کبھی آرزو بڑھ جاتی ہے تو کبھی حاصل کم ہو جاتا ہے صبر کا خیال جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا رہے انسان میند کرتا ہے کوشش کرتا ہے جہاد کرتا ہے ریاضت کرتا ہے عبادت کرتا ہے کہ زندگی وہ اتمنان اور آرام سے گزرے اور زندگی کے بعد بھی خطرات نہ رہے لیکن زندگی جو ہے وہ ایک عجب ہے اس میں جب کوئی مقام حاصل ہوتا ہے پسندیدہ مقام تب بھی ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہ گیا یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غیر ضروری اور غیر مناسب شہر شامل ہو گئی ہے اس زندگی میں تو ایسی صورت میں انسان پھر بے بس ہوتا ہے صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس اب لیکن انسان جو ہے شادی کرتا ہے اب شادی کا مطلب ہے خوشی لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ شادی کا جو عمل ہے یہ تو فرائض اور ذمہ داریوں کی داستان ہے حقوق کا قصہ ہے صرف خوشی کی بات نہیں ہے اس میں رنج ہے رنجشیں ہیں دو انسان زوجین مل کر سفر کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے باعثے مسررت ہونے کے وعدے اور دعوے لے کر ہم سفر بنتے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے عمل سے گزرتے ہیں خوش رہنے کا تصور ختم ہو جاتا ہے سبر کرنا پڑتا ہے اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا اور اولاد ہونے کے بعد تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ ایک خوبصورت رسی سے جکڑا گیا اس کی آرادی اور آراد کھیالی ختم ہو گئی ہیں اس پر عجیب و غریب فرائز آئید ہو گئے ہیں محبت کے نام پر وہ تو مسئلت میں گرفتہ ہو گیا لیکن اب صرف سبر ہے یہی تلقین ہے کہ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو سبر کرو اور سبر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آ جائے گا کہ اس کی زندگی میں اس کے عمل اور اس کے ارادے کے ساتھ ساتھ کسی اور کا عمل کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے اپنے حال میں دوسرے کا حال شامل دیکھ کر انسان گھبراتا ہے اور جب اسے ایک اور حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ اس کے ارادوں اور اس کے عمل میں اس کے خالق اور مالک کا عمر شامل ہے اور کبھی کبھی یہ عمر ایک مشکل مقام سے گزرنے کا عمر ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر بات اپنی ذات تک ہوتی تو بدل بھی سکتی تھی لیکن اگر فیصلے اس ذات کے عمر کے تابع ہیں تو پھر یہ ٹل نہیں سکتے یہاں سے پھر انسان کو اپنی بیبسی کے پہچان ہو جاتی ہے تو بیبسی کا آغاز جو ہے وہ سبر کا آغاز ہوتا ہے اصل میں خوشی میں غم کا داخلہ ہو جانا صحت میں بیماری کا آ جانا ایک بنے ہوئے پروگرام کا محتل ہو جانا کسی اور انسان کے کسی عمل سے ہماری پرسکون زندگی میں کوئی پریشانی کا پیدا ہو جانا یہ سب سبر کے مقامات ہیں تکلیف چاہے ہمارے اپنے عمال سے آئے یا اس ذات باری طالع کے حکم سے کرنا سبر ہی ہے کیونکہ تکلیف جو ہے یہ ایک عذیتناک کیفیت کا نام ہے تکلیف چاہے جسم کی ہو بیماری کی شکل میں ہو یا روح کی تکلیف ہو احساسِ مصیبت یا احساسِ تنہائی یا احساسِ محرومی کی شکل میں ہو کرنا سبر ہوتا ہے انسان جس حالت سے نکلنا چاہے اور نکل نہ سکے وہاں پہ سبر کرنا ہے جہاں انسان کا علم اس کا ساتھ نہ دے جہاں زمانے والے اس کا ساتھ نہ دیں جہاں اس کے اپنے ماں باپ اس کے بہن بھائی اس کا ساتھ نہ دیں جہاں پہ اس کی عقل اس کا ساتھ نہ دیں جہاں پہ اتاک اس کا اپنا جسم اس کا ساتھ نہ دیں اس کی اپنی ٹانگیں کمزور پڑ جائیں اس کا دل کمزور پڑ جائیں اس کا عمل اس کی مدد نہ کر سکے وہاں پر مجبوری کا احساس اسے صبر کا دھامن جو ہے صبر کے دھامن کا آثرت علاش کرنے کی دعوت دیتا ہے تو صبر کا تصور دراصل صرف مجبوری کا احساس نہیں ہے صبر کے نام کے صفحت ایک اور ذات کا تصور واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ نہیں کر سکتے ہم ہر وہ چیز جو چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہم اپنی زندگی کے مالک ہو کر بھی مکمل مالک نہیں ہیں ہم مختار ہو کر بھی مختار نہیں ہیں ہم قدرت رکھنے کے باوجود ہر شئے پر قادر نہیں ہیں ہم اور ہماری زندگی ہزار ہا اور زندگیوں کے دائرہ اثر میں ہیں ہم اور ہماری زندگی ایک ایسی ذات کے ارادے کے تابع ہیں اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کا عمر غالب ہے وہ جو ہے کلی شہین قدیر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے ہم کے ساتھ ہماری زندگی کے ساتھ ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارے باطن کے ساتھ ہماری تنہائی کے ساتھ ہمارے گرد و پیش کے ساتھ ہمارے والدین کے ساتھ ہماری اولاد کے ساتھ ہمارے ہر ہر خیال کے ساتھ اور وہ ذات چاہے تو ہمارے مرتبے عذاب بنا دے چاہے تو ہماری غریبی کو اور غریب الوطنی کو سرفرازیاں اتا کر دے وہ ذات چاہے تو ہمارے مرتبے عذاب بنا دے چاہے تو ہماری غریبی کو اور غریب ال تو یتیموں کو پیغمبر بنا دے اور چاہے تو مسکینوں کو مملکت اتا کر دے اس ذات کا عمر وہ اس ذات کا عمر اور عمل اٹل ہے وہ نہیں ٹلتا تھا اس کا فیصلہ آخری ہے اسی ذات کے حکم کے سب تابع ہیں انسان کی خوشیاں انسان کے غم انسان کی زندگی انسان کی موت انسان کی محبت انسان کی خوف انسان کے جذبات تو ایسا سات وہی ذات ہے جو انسان کو بار بار حکم فرماتی ہے کہ سبر کرو اپنی زندگی میں میرے حکم سے پیدا ہونے والے حال کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کر لو جو سمجھ میں نہ آ سکے اس پر سبر کرو اور جو سمجھ میں آئے اس پر مزید گوھر کرو سبر کی منزل ایک مشکل منزل ہے اور فقر میں ایک بلند مقام ہے سبر کر سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ جیسے ہم نے سٹارٹ میں ہی آیت پڑھے اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس کہ آپ کے ساتھ وہ ذات ہے جو ہر شے کی خالق ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہے تو جب وہ ساتھ ہے تو پھر کیا اور چاہیے پھر تکلیف کا تو تصوری ختم ہو گیا کہ وہ ذات ساتھ ہے اور عجب بات ہے کہ وہ تکلیف دور نہیں کرتا اور برداشت کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اور وہ تکلیف بھیجنے والا بھی خود دی ہے تو یہی اصل میں انسان کی عظمت کا راز ہے انسان کی تسلیم و رضا کا روشن باب انسان کی انسانیت کا عرفہ مقام کہ وہ سمجھ لیں کہ تکلیف دینے والا ہی تکلیف سے نکالنے والا ہے تکلیف دینے والا ہی راحت جان ہے یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے اسی کے حکم کے منتظر ہے ہمارا جسم اس نے بنایا اسی کے عمر کے تابعہ وہ ستم کرے تو ستم ہی کرم ہے وہ تکلیف بھیجے تو یہی راحت ہے بڑا پیارا شعر ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچرازی کہ میں سکھنوں چلے بالا یہ وہ ذات جو ہمارے جسم کو عذیت سے بزارے تو یہ بھی اس کا احسان ہے اور سبر کرنے والے اس مقام سے آشنا کرا دیے جاتے ہیں کہ تکلیف دینے والا ہی اصل میں سبر کی توفیق دے رہے ہیں اور اس مقام پر سبر جو ہے نا وہ شکر کا درجہ اختیار کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی جو لوگ ہیں جو قریب بھی اللہ تعالیٰ کی ہستیاں ہیں پیغمبر ہیں پھر پیغمبر کے بارث ہیں اللہ تعالیٰ انہی پر سب سے زیادہ مشکلات بیجتے ہیں انہی کو سب سے زیادہ تکلیف اور عذیت سے گزارتا ہے لیکن وہ جو اللہ کی قریب ہوتے ہیں وہ عذیت سے تو گزرتے ہیں لیکن بے ذاری سے کبھی نہیں گزرے وہ شکر کرتے ہوئے اس عذیت سے گزر جاتے ہیں تو دنیا دار جس مقام پہ بیجار ہوتا ہے مومن اس مقام پر سبر کرتا ہے اور مومن جس مقام پر سبر کرتا ہے اللہ کا قریبی شخص جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اس مقام پر شکر کرتا ہے کیونکہ یہی مقام وسال حق کا مقام ہے یہی مقام اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملا دیتا ہے تمام اللہ تعالیٰ سے ملنے والے سبر کے وعدیوں سے تسلیم و رضا کے ساتھ گزر کر سجدہ شکر تک پہنچتے ہیں یہی انسان کی رفعت ہے یہی شان عبودیت ہے کہ انسان کا وجود تیروں سے چھلنی ہو اس کی روح اپنوں کی دیوی تکلیف سے چھلنی ہو اس کی روح معاشرے کی باتوں سے چھلنی ہوئی ہو اس کی روح کو اس کی تکلیف کو اس کے خالق کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو دل یادوں سے زخمی ہو اور سر سجدے میں ہو کہ اے خالق تو مجھے صبر و استقامت کی منزلیں اتا کر اے خالق مجھے تسلیم و رضا کی میراج اتا کرنے والے تیرا شکر ہے لاکھ بار شکر ہے کہ تُو نے مجھے چن لیا تُو نے مجھے اپنا بندہ بنایا اور صرف اپنا بندہ بنایا تیری طرف سے آنے والے ہر حال پر ہم راضی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم اور ہماری زندگی بے مصرف اور بے مقصد نہ رہنے دینے والا تُو ہی ہے کہ جس نے ہمیں تسلیم کا تاج پہنا کر دنیا کے سامنے ہمارے صبر کا ذکری ہمارے روح کی ہماری تکالیب کی تسکین کا ذریعہ ہے تو بے کسی کی داستان بننے والے امامِ عالی مقام علیہ السلام بے کسوں کے لیے چارہ صاحب ہیں یہ داستان اہلِ علم کے لیے نہیں ہے یہ اہلِ نظر کا مقام ہے اہلِ سبر کے لیے اہلِ شکر کے لیے ان کے لیے جو ہر حال پر راضی رہتے ہیں جن لوگوں پر اس کا کرم ہو جاتا ہے ان کی آنکھیں تر رہتی ہیں ان کے دل گداز رہتے ہیں ان کی پیشانیاں سجدوں کے لیے بیتاب رہتی ہیں ان کے ہاتھ تکلیف رہتی ہے لیکن ان کی زبان پر کلماتِ شکر رہتے ہیں مقاماتِ سبر کو مقاماتِ شکر بنانا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے ایسی خوش نصیبی کہ زمین والے ان کی تکلیف پر اظہارِ غم کریں اور آسمان والے ان پر سلام بھیجیں تو سبر والوں کے نا شان بڑی نرالی ہے کیونکہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے ان کے درجات بلند ہیں ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں مگر ان کے در پر جبریل جیسے غلام ہیں اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لئے تو یہ وہ واحد چابی ہے مشکلات سے نکلنے کی اور مشکلات کو برداشت کرنے کی کہ سبر اپنے نفس کے خلاف اپنی کمزوریوں کے خلاف اپنی جہالت کے خلاف اپنی کم علمی کے خلاف اپنی تکالیف کے خلاف لوگوں کی باتوں کے خلاف بس سبر تو سبر یہی ہے کہ جو بھی ہو چلتے رہنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا تو بس یہ سمپل سا کوڈ ہے سمپل سی چیز ہے جو پریکٹیس کرنا مشکل ہے جو ہر انسان نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم ایک عام انسان کو امام بناتے ہیں جب وہ دو چیزیں اپنے اندر ایڈاپٹ کر لیتا ہے ایک ہے سبر اور دوسرا اللہ پہ یقین اور ہم نے آیت بھی پڑھی کہ ایمان والو ہم سب ایمان والے آنا سب نے کلمہ بڑھا ہے سب اللہ کو اپنا خالق مالک مانتے ہیں سب ایمان والے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے مدد کا کہا ایک صبر اور دوسری چیز نماز نماز کیونکہ آپ کو آپ کی بلندی ہے ذرا سے نماز ایک عام بندے کے لیے میراج کا مقام ہے کیونکہ حدیث ہے نا کہ نماز مومن کی میراج ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتی ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے یہ آپ کو صبر کرنے کی قوت اتا کرتی ہے یہ آپ کو ثابت قدم رہنا سکھاتی ہے یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے تمام قسم کی برائیوں سے یہ وہ پاور ہے جو اللہ نے انسان کو یہ وہ دراصل یہ وہ توفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات اتا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر یہ نماز میں نہیں دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو تو یہ نہیں سروائیو کر سکیں گے تو ہر نیک شخص ہر بڑا شخص وہ نمازی ہوتا ہے کیونکہ زمانے کی تکالیف کو انسان برداشت کر ہی نہیں سکتا اپنوں کی اپنوں کی دیوی تکالیف کو انسان برداشت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ نماز نہ پڑے انسان کلیپس کر جاتا ہے انسان تباہ ہو جاتا ہے انسان منٹلی مریض بن جاتا ہے تو یہ دو ایسے گفٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں جس کی مدد سے ہم ہر قسم کے پرابلم سے نکل سکتے ہیں چاہے اب وہ پرابلم ہماری سٹڈی کے ریلیٹڈ ہو پولیٹکس کے ریلیٹڈ ہو کوئی بھی پرابلم ہے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا کوئی سافٹ ویر نہیں بن پا رہا کوئی دوسروں کی سائیکولوجی ٹھیک کرتے کرتے اپنی سائیکولوجی خراب ہو گئی ہے کوئی فارمولا ورک نہیں کر رہا تو سب چیزیں سے ہم نکل سکتے ہیں سبر کہ سبر یہی ہے کہ جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں رستے میں تو ان مشکلات کو فیس کر کے چلتے رہنا ہے کبھی بھی رکنا نہیں ہے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا یہ وہ چابی ہے جو کامیابی کے دروازے کھولتی ہے اور آپ کو کامیابی تک پہنچاتی ہے اور واقعی میں میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں اپنی زندگی میری زندگی یا مجھے جو لوگ ایز ای منٹور یا آئیڈیل دیکھتے ہیں آئیڈیل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی رکھنا چاہیے ہمارے پیارے نبی کو لیکن ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا ایک تیچر آئیڈیل اپنا منٹور مانتا ہے اور جو لوگ میرے قریبی ہیں ان سب کو پتا ہے کہ میں نے جو بھی چیزیں اچیو کی ہیں میں جس بھی مقام پہ پہنچا ہوں میں جس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اپنے لئے محبت پیدا کر رہا ہوں یا کر پایا ہوں وہ سب صرف اور صرف صبر اور اللہ پہ یقین کی بطولت ہوا ہے نہیں کم عمری میں اتنا سب کچھ یہ صرف ان دو چیزوں کی وجہ سے آثیر ہوا ہے صبر اور یقین کہ میں کسی بھی مشکل سے پیچھے نہیں ہٹا میں میں کسی بھی مقام پہ آکے اللہ پہ یقین نہیں چھپا میں اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرہا جب جب مشکل آئی ہے میں نے مدد ہمیشہ اللہ سے مانگی ہے میں دنیا داروں کی سہاروں پہ نہیں پڑا رہا میں نے ہمیشہ اللہ کو اپنا سہارا بنایا ہے میں نے ہمیشہ اللہ تعالی سے مدد مانگی ہے اللہ تعالی سے سٹرنٹ مانگی ہے اور وہی اللہ ہے جس نے مجھے ہر چیز سے نکال لیا اور نکالتا رہے گا کہ جب تک میرا یقین کامل رہے گا جب تک میں صبر اور نماز کو نہیں چھوڑوں گا تو اللہ تعالی ایسے ہی مجھے لیتا جائے گا بلند سے بلند مقام کی طرف لیکن جس لمحے میں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اللہ پہ یقین ہو جائے گا تو یہ سب کچھ لیسن ہیں آپ کے لیے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے یہ تین چیزیں نہیں کبھی بھی آپ کی چھوٹنی چاہیے تو پھر آپ ہر مشکل چیز سے نکل جائیں گے آپ بلندیوں کی طرف جاتے رہیں گے آپ کی طرف خود سکسس آتی رہے گی کہ ایک صبر ایک نماز اور ایک اللہ پہ یقین یہ کبھی نہیں چھوڑنا اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کا پکہ نمازی بنائے اور تحجد کا نمازی بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توقل جیسی عظیم نعمت سے ہم کنار کرے ہمیں اللہ تعالیٰ توقل جیسی نعمت اطاف کرے آمین سم آمین اس میں سے کوئی کوشن ہو آپ کا تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جزا کر لو خیئے موسیقی موسیقی